یہ پاکستان کا عظامی وفاق ہے کہ جس نے پاکستان کے پورا گھگلا اور پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے محترم شاتھیوں اس وقت کہ جب آپ کا پورا نظام کیپچرڈ ہے آپ کا ملک کے اندر آئین اور لاکن جو قانون لا پتہ ہے جہاں پہ عدالتیں غیر پھول ہیں جہاں پر ہر طرح گمنام پہ رہے ہیں اس میں میں آپ سب کو اخراجی تحصیل پیش کرتی ہوں کہ وقلا کی آواز ہے ہم یہ سلسلہ کب سے دیکھ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ حسین صحیت سہرگردی پاکستان کے وزیر آزم اور مایہ ناس سیاستدان ان کو ان جرنیلوں نے غدار کہا انہوں نے ہمارے آج یہ عمران خان سابق وزیر آزم پاکستان جس نے اسکیٹس کو کو چیلنج کیا آج اس کو غدار کہہ رہے ہیں انہوں نے غلی خان بچہ خان بھٹو جو بھی اولامی امنگوں کا ترجمان تھا اس کو یہ غدار کہتے رہے میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کی فضاؤں کو دیکھ لیں میں بھاولپور گئی وہاں پہ ریگستانوں کو دیکھا آپ یہاں کی زمینوں کو دیکھ لیں آپ فضاؤں کو دیکھ لیں آپ بلوکستان کے پہاڑوں کو دیکھ لیں آپ کسی بھی اداروں پہ دیکھ لیں ہر جگہ تو آپ کا قبضہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ آپ کا قبضہ ہے پاکستان کی سیاسی اشرفیہ اور پاکستان کی عسکری اشرفیہ کے اس گچ جوڑ کو ہم محصرک کرتے ہیں انہوں نے اس نظام کو ایک عسکری نظام اور ایک عسکری ریاست میں تبدیل کر دیا جب پاکستان ایک جمہوری ریاست تھی اس کو انہوں نے ایک عسکری ریاست میں تبدیل کیا کل آرمی چیف جرنل آسیم منیر کو کس نے اختیار دیا آئین میں کچھ سا اختیار ہے کہ آپ کاروباری حضرات سے ملاقات کریں آپ پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ دیں کہ ادھر سے فنڈز آ رہے آپ فینینس منسٹر بھی ہیں آپ لاؤ منسٹر بھی ہیں آپ فارل منسٹر بھی ہیں آپ نے ہر ادارے کی اندر سے آپ نے ہر ادارے کی اندر سے آپ نے سیاستدانوں میں سے اور آپ نے اس بار کے ایک داروں کو بھی آپ نے اس بار کے ایک داروں کو بھی اس بہت کے اکتاروں کو جنہوں نے بکلہ تحلیم میں آپ کا بیچا جو آج بکلہ کا تقسیم کر رہے ہیں آپ نے ان کو کٹھا کیا پھر پی ڈی ایم کے جماعتوں کے اندر وہ قانون سازی کیا آپ نے کہ آج جمہوریت پی شرمندہ ہے آپ نے پاکستان کے اندر ان سب کٹھا کر کے سیاسی عمل کو روک کے آپ نے ایک متوازی نظام بے آئین قائم کیا گیا ہے آپ کے ملک میں اور میں اپنی وکلہ برادری کو میں اپنے غیور وکلہ ساتھی اور بہنوں کو بھی جن کا بہت کردار ہے پاکستان کے جمہوریت بچانے میں میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی سفہ کے اندر آپ کالی بھیڑوں کو تلاش کریں اور کبھی آپ نے ان کے اپر اعتماد نہیں کرنا اس وقت آپ یاد رکھئے گا آپ یاد رکھئے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے میری درخواست ہے کہ پاکستان کا صرف ایک دارہ بچا ہے کہ جو مضامت کر سکتا ہے صرف ایک دارہ ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو چیلنج کر سکتا ہے وہ آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ کبھی ان بچ کردار ان کالی بھیڑوں کا نہ بھولیے گا کہ جنہوں نے آپ کے مفادات کا ہمیشہ شہدہ کیا جو حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہیں جو فوجیوں کے کی نوکری کرتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو پہچان کے اور آپ یہ دیکھئے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد عابد سمیری صاحب جو فخر ہے پاکستان کے عوام کا کہ جن کو نہ صرف گھگلا کمیونٹی پورا پاکستان ان پر اعتماد کرتا ہے اس ریاست نے جو جبر کیا نو مئی کے مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کے مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا ایک کلشر ہے خواتین کی رسپیکٹ کا یہ نے اس کو کمال کیا جس طرح نو مئی کے واقعے نے آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم ایکسپوز کر دیا یہ جو بزدن جگیز بیٹھے ہیں ان میں اندر اتنا حمد نہیں کہ یہ ان فیصلوں کو کر دیں کہ ان ویلز کو ڈیسائیڈ کر دیں تو اب میں آپ سے آخر میں صرف یہی گزارش کروں گی کہ اگر ریاست نے عوام سے بغاوت کی ہے تو اس جبر کے خلاف بغاوت ہم پر بھی لازم ہے میں اب گزارش کروں گی اپنی اس ہاؤس سے سپریم کارٹ بار اسوسییشن سے کہ آپ آپ لوگ باہر نکلنے کے لیے لاح عمل دیں میں آپ سے گزارش کروں گی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جمعہ راکھ ہر جمعہ راکھ کا دن جس میں ہم نے سیاسی نہیں ہم لوگ تو ساری جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہماری جنگ اسٹینوشمنٹ کے خلاف ہے چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو اہبار کا رول ہمیشہ اپوزیشن کا رول رہا ہے اور میں یہی توقع کرتی ہوں کہ پوری پاکستان کے عوام آپ کے منتظر ہیں اگلی جمعہ راکھ کو آپ لوگ کور میں ملک گیر اتجاج کی ہر بار اپنی جگہ پہ اتجاج کریں ہر بار اتجاج کریں ہر جگہ پہ ہاؤس ہو اور پھر اگلہ لاح عمل کا اعلان کریں اور آخر میں آپ کی نظر میں باہی ہوں میں باہی ہوں میں باہی ہوں میں باہی ہوں میرے ہاتھ میں حق کا چندہ ہے میرے سر پہ موت کا پھندہ ہے میں مرنے سے کب ڈڑتی ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا پھورٹ میرے خون کا پھورٹ چمکے گا کب بچا بچا بولے گا میں باہی ہوں میں باہی ہوں